میں یقین رکھتا ہوں کہ مہتمہ گاندی سب سے بڑے سیکیولر ہندو تھے گلام نبی آزاد یہ تصویریں اسٹیٹ گارڈن جمہو سے آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر سابق رکنے پارلیمن و سابق وزیرعالہ جمہو و کشمیر گلام نبی آزاد کے پدم بشن ایوارڈ ملنے کے سلسلے میں گیٹ ٹوگیدر کا پروگرام منعقد کیا گیا تھا اس پروگرام میں سینکڑوں کی تعداد میں عوام نے شرکت کی اور وہیں مختلف سیاسی پارٹیوں کے لیڈران بھی گلام نبی آزاد سے ملے اس دوران گلام نبی آزاد نے عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سیاسی پارٹیاں مذہب رنگ و نسل کی بنا پر عوام کو تقسیم کر رہی ہیں لیکن سماج کو چاہیے کہ وہ ان سیاسی پارٹیوں کے بہکاوے میں نہ آئیں اس دوران انہوں نے کہا کہ جموع کشمیر کے کشیدہ حالات کا ذمہ دار پاکستان اور ملیٹنسی ہے انہوں نے کہا کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ مہتمہ گاندی سب سے بڑے سیکیولر تھے اس دوران کشمیر فائل پر پوچھے گے سوال پر انہوں نے کہا کہ آج کسی بھی سیاسی مدے پر بات نہیں ہوگی ساتھی ساتھ انہوں نے عوام سے آپسی بہیچارے کو قائم رکھنے کی تلقین کی بہت 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 اس سیول سوسائیٹی کے فرمشن میں الگ الگ سر سر الگ الگ سوچ سبت رکھنے والے میرے بھائیو بہنوں اور ڈائس اس سیول سوسائٹی کی جو گریم جو ریپیزنٹ کرتے رہے پوری سوسائٹی کو سرکاری نوکریوں میں رہ کر دیشتی اور سیٹ کی سیوہ کرتے رہے اکیڈیمیشن ہو کر اکانومی کو ایک نئی دشا دینی جن کا سمن ہے اور رہا ہے اسی طرح سے ادالتوں ہم لوگ کو کسانوں کو گریبوں کو مجلوموں کو نیای دنانے میں کام کرتے ہیں مطمئن موجود فارمر وائش شانسلر آرد شرمہ صاحب جن کا میں بہت بھی عادر کرتا ہوں جناب پروفیسر آڈی شرمہ صاحب فارمر وائش شانسلر سٹی بیعت بیعت صاحب جنہوں نے نیچے سے شروع ہو کر آئی ٹی ایس کے بعد ڈی جی بننے تک اس سٹیج کی سیوہ کی بلیس میں رہنے کے لیے رہ کر اور یہ ہماری سٹیٹ دوسری سٹیٹوں سے پھر نہیں ہے لیکن یہاں کے پولیس آفری سر اور ڈی جی ہر انسان کی نبض پہ ہاتھ رکھنا ہو اور نیائی دینا ہو بہت پر شسلو بھی سے انہوں نے کیا ہمارے پرنسٹر کالیج فاربر میڈیکل کالیج کے فلدو شامی شاہم یہ سب نہیں چلے گا میں نے اپنے طریقے سے بتا دیا کہ سب لوگوں کو مقصان پانچا چھتی سنگھ برا سے لے کر کہاں کہاں اب نہیںرے جلال کابی آپ مجھے نام لہنا ہو پا نیائی دوڑا مائیں رسول سیٹوں سے بتا دیا مارے پسید سنگھ بیں سنگھ بچ کے میسے کر ہوگے بچ کا بزنس ہوگے کھ بچ کا ٹھیک بڑی ہے اب روچہ سانی سار